اسلام علیکم فرنڈز ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدین دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے کمنٹس کے جو ہے وہ ڈیٹیل سے جواب دوں گا کیونکہ جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ چینل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ویورز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ ویورز کو امپورٹنس ضرور دینی چاہیے تو یہ رضا پتھان صاحب نے جنزادی پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ سچی کہانی ہے اس پر یقین وہ لوگ کرتے ہیں جن پر گزری ہو بلکل صحیح ہے رضا صاحب یہ آپ کی بات درست ہے یہ لاسٹ کہانی شمشان پر کمنٹ تھا کہ ڈبل وائس میں اس وقت ایکو ہم اس میں یوز کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یوز نہ کریں تو ویسے بھی بہت کم کر دی تھی اور اس کے بعد وہ تقریباً ختم ہی کر دی تو یہ نیچے شیخ زائدہ صاحبہ نے کیا ہے آپ کے واس بہت اچھی ہے شکریہ جی آپ کا بہت بہت Life is beautiful کہہ رہے ہیں کہ ہارر سٹوریز تو اس کے نیچے کچھ کمنٹ کیا ہے فہیم علی صاحب نے اور یہ جو اس کے بعد ایک عمل کی کہانی میں ایک کمنٹ ہے فیض ترات صاحب کا کہ ایسا بہت کچھ ہے اس دنیا میں جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے بلکل صحیح بات ہے جی یہ آگے کچھ ہندی میں لکھ رہے ہیں شاداب کیسر صاحب نے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ میجیکل ورڈ صاحب یاکوب صاحب اسلامباد سے ہیں تو اس کے بعد تحریم فاطمہ صاحب نے کہا اسلام علیکم بھائی جان امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے بہت شکریہ جی تحریم صاحب آپ کا اور اس کے بعد یہ سیدہ رکشی صاحب کے جواب میں انہوں نے کچھ کہا ہے اور اس کے بعد سمیرہ فاطمہ صاحب نے کہا it's very very nice story sir thank you شکریہ آپ کا جمیلہ خانم صاحب نے کہا ہے کہانی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ بہت شکریہ جی اور یہ نیچے فخر حسن صاحب نے کچھ کہا ہے ہائے اور اس کے بعد آسمہ شیخ صاحب آئے ہیں یہ بہت شکریہ ان کا میری آپ سے دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ ساتھ ایموجیز بناتے ہیں یہ بہت زیادہ نہ بنایا کریں اس سے پھر یہ وقت ہے کہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ آٹیمیٹیکلی سپیم فولڈر میں چلا جاتا ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں پھر آپ کا کمنٹ جو ہے مجھے یہاں پہ ویو نہیں ہوتا پھر وہ یہاں پہ چلا جاتا ہے اس لئے یہ بس تھوڑے سے بنایا کریں بہت زیادہ جب آپ بناتے ہیں تو وہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے یہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہو کہ گدے کے سر سے سنگ تو گدے کے سر پہ تو سنگ ہوتے نہیں خواجہ صاحب اگر آپ نے سنا ہو تو یہ ایک کہاوت ہے کہ گدے کے سر سے سنگ غائب ہونا یہ اردو میں ایک کہاوت ہے شاید آپ نے سنی ہو اس کے بعد محمد شفیق صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جی جی یہ ہے ان کو کریکٹ کر رہی ہیں قوسر قریشی صاحب نے کہا ہے اس کہانی جس نے بھی لکھی ہے بڑے دل سے لکھی ہے تو آپ کی آواز ماشاءاللہ شکریہ جی آپ کا قوسر قریشی صاحب ہاں بہت بہت رشیدہ تفیل انساری صاحب نے ماشاءاللہ لکھا ہے شکریہ آپ کا شہزاد خان صاحب کہہ رہے ہیں فرینڈز کا انڈلی پلی فارمی انہوں نے کچھ اپنی دعا کہا ہے عمران راشد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی اگر اتنا کرٹی سائز کرنا تھا تو ویڈیو کیوں دیکھتے ہو یہ ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کرٹی سائز کیا ہے کہ ٹرک میں پٹرول نہیں ہوتا ڈیزل ہوتا ہے تو جناب اگر عمران باٹ صاحب یا انہوں نے جتنا میں لوگوں نے کچھ کہا ہے تو اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو میرے خیال ہے تھوڑی سی مسٹیک تو آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اس کو درگزر کر دیں کسی کو تصیح کرنا وہ صحیح ہے وہ اچھی بات ہے کسی کو کریکٹ کر دینا لیکن کسی پہ بے جا تنقید کرنا وہ غلط ہے لیکن اگر آپ نے اس میں تصیح کی ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے کسی وقت غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں غلطی سے آ رہی ہوں تو یہ آسماناز صاحبہ نے کہا ہے کہ تھینکیو بھائی لاؤیو بہت شکریہ جی آپ کا تو ان کا نام میں نے یوز کیا تھا اس میں تو انشاءاللہ باقی دوستوں کے بھی نام میں ضرور یوز کروں گا تو یہ اس میں رحمہ شرمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میرا نام آیا ہی نہیں اور کچھ کام سے بزی تھی اس لیے دیکھ رہی پائی سٹوریز مس کر رہی تھی برد دیکھوں گی ضرور جی ضرور آپ دیکھئے تو میں انشاءاللہ آپ کا نام ضرور جو ہے اس میں ایڈ کروں گا یہ صدر خان صاحبہ کہہ رہی ہیں گریٹ ہمیں بہت مزہ آتا ہے آپ کی سٹوریز دیکھ کے ایک سٹوریز مزے کی ہوتی ہے اور سبق کا موز بھی گریٹ یو آر گریٹ بہت بہت شکریہ صدر خان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا تو یہ نیچے وحید احمد صاحب نے کہا ہے بہت خوب جناب علی بہت خوب خوبصورت اور دل مہ لینے والی کہانی ماشاءاللہ تینکیو وحید صاحب بہت شکریہ آپ کا آسمہ چیخ صاحبہ نے یہ موجز بنایا اور نیچے مس آسمہ اپنی ایک عدد تصویر دیئے دیکھیں یہ اس طرح بڑی عجیب بات ہے آسمہ صاحب نے پھر کہا ہے یہ فلائٹ کہاں جا رہی تھی تو یہ آسمہ صاحبہ یہ کچھ اور دوستوں نے بیس پہ تھوڑی سی تنقید کیا ہے تو یہ جو کہانی ہے یہ ایم اے رہت صاحب کی لکھی ہوئی ہے تو اب وہ تو پچھلے سال فوت ہو چکے ہیں ورنہ میں ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھ لیتا اس بارے میں میں ضرور ان سے کانٹیکٹ کرتا اگر وہ ہوتے اچھا اس کے بعد یہ ایک انڈرکور بھائی نے ایک کہانی جو تھوڑی سی شیئر کیا ہمارے ساتھ تو یہ میں نے پڑھی ہے ویسے یہ تھوڑی لمبی ہے کافی تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ ٹرک میں پیٹرول نہیں ڈلتا ہے جناب جب بریانی میں ایک ہوتے کا گوشت ڈال سکتے ہیں تو پیٹرول کیوں نہیں یہ بالکل انہوں نے اچھا جواب لوجیکل جواب دیا ہے لیکن یہ جواب ہے نہیں ہے دراصل کیونکہ یہ تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو مزاہ کا رنگ دیا لیکن پیٹرول نہیں وہ واقعی ٹرک میں ڈیزل ہی ڈلتا ہے یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے لیکن کچھ ہو سکتا ہے یہ ندیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیک سٹوری نشاہد فیروز میں کوئی پل نہیں ہے تو ندیم بھائی سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ ایک امیجنری اگر آپ نے لفظ سنا ہو تخیلاتی اس کو اردو میں کہتے ہیں اور ہندی میں نہیں مجھے معلوم کیا کہتے ہیں تو سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ تخیلاتی ہوتی ہیں اس نیٹ پہ ہزاروں لاکھوں فلمز ہیں موویز ہیں بنیوی کہانیاں ہیں سٹوریز ہیں تو آپ کتنی سٹوریز کے بارے میں آپ شعور ہیں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے ندیم بھائی آپ ضرور جواب دیجئے گا اور اس کے بعد صوفی خان صاحب کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ میں ایک ٹریلہ ڈرائیور ہوں کسی بھی ٹرک پہ موڈل کے ٹرک یا ٹریلر میں پیٹرول جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ٹریزل ہی ڈلتا ہے اس میں منٹو سنگھ ساب کہہ رہے ہیں ہیدر بھائی بیسٹ سٹوری آپ کا بہت بہت شکریہ منٹو بھائی تو یہ سبرین شاہ صاحب کہہ رہی ہیں this is the best story of my life بہت شکریہ آپ کا جی انہیں گینہ بانو کہہ رہی ہیں this is the best story of my life انہوں نے بھی یہی جواب دیا علیشہ علی کوئی پلیز کوئی میری ویڈیوز پہ کمنٹ کر دو عمر خاتب خطاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت لمبی بات کرتے ہو بھائی بندہ سنتے سنتے تھک جاتا ہے عمر بھائی جو سٹوری ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے اگر آپ ڈیڑھ گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی فلم دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو سٹوریز دس پندرہ بیس منٹ کی ہیں تو اگر آپ کا انٹریسٹ ڈیولپ ہے اس میں تو آپ دیکھیں اگر آپ انٹریسٹ نہیں رکھتے تو سمپلی اوپر یہ ایک کراس کا نشان ہوتا ہے اس پہ دبائیں تو وہ ونڈو آپ کے چینل سے غائب ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بیرڈ بوائی علی کے جی بہت زبردست سٹوری ہے بھائی ماشاءاللہ شکریہ آپ کا بھائی مرزا ساجد صاحب کہتے ہیں ویری گوٹ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امیزنگ شکریہ عمران بھائی آپ کا گارہ سکھ کہہ رہے ہیں نائس سید انجم انور کہہ رہے ہیں بیوٹی فل سٹوری شکریہ انجم بھائی ایرم سیفی صاحب کہہ رہے ہیں وہ وات اپ بیوٹی فل ایڈوان ایڈوانچرس سٹوری اوپ آئی کود ہیو مکا ان ملائیف یہ اس سٹوری میں مکا جن تھا تو آپ کا شکریہ آپ نفسان کی راج محمد شاہ صاحب یہ جو ہنڈر پرسنٹ ٹرو ہوں اور پھر ان کے پروف بھی آپ مجھے ساتھ دیں گے کہ یہ واقعی صحیح سٹوریز ہیں پھر میں مانوں گا کہ آہ یہاں پہ نیٹ پہ ساری سٹوریز صحیح ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹروت ہے اور یہ جو سٹوری ہے میری وہ فیک ہے پھر میں اس کو فیک مانوں گا جب آپ مجھے باقی تمام سٹوریز کے جو ہے پروف دیں گے اس کے بعد کہتے ہیں محمد عثمان قاضی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بہت ہارڈ زمیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نائس سٹوری جناب شکریہ زمیر شاہ جی بہت شکریہ آپ کا افان خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب عبدالرافع صاحب کہہ رہے ہیں مزے کی سٹوری جنید شکریہ بھائی آپ کا دونوں کا بھائی مجھے بتاؤ جنید قریش صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کیا حال ہے میڈیا باتا رہا ہے بہت زیادہ بیماری پھیل رہی ہے جنید قریش صاحب بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن یہ ابھی تک تو الحمدللہ کنٹرول ہی ہے بہت زیادہ نہیں ہے آپ کہہ سکتے اللہ معاف کرے اس طرح کے حالات نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے سائرہ بانو شیخ صاحب کہہ رہی ہے جبردست سٹوری تو یہ جبردست جو لکھتے ہیں یہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے ہیں سائرہ بانو جی آپ کا بہت بہت شکریہ محمد ساجد محمد ساجد کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام میں خیریت سی ہوں آپ کیسے ہیں بھائی مرزا ساجد صاحب نے کہا ہے very good تو یہ برنالا یہ کچھ کہہ رہے ہیں house جھوٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ اچھا جی بھائی جان جھوٹ ہے تو پھر آپ مجھے کوئی سچی سٹوری بنا کے بھیجیں لیکن ساتھ مجھے پروف چاہیے لازمی کہ وہ سچی ہے ساتھ میں آپ کی جو ہے انا پروف ہونا چاہیے آپ کے ویڈیو بیان ہونا چاہیے کہ وہ سچی سٹوری ہے اور پھر جو ہے میں اس پہ یقین کروں گا اور پھر جو ہمارے میڈیا لنکس ہیں وہ جا کے آپ کی سٹوریز کا جو ہے پروف چیک کریں گے کہ وہ واقعی صحیح ہے کیونکہ ہمارے میڈیا میں جو لنکس ہوتے ہیں ہر جگہ پہ میڈیا کے ساتھ تو پھر ہم وہاں پہ کسی حوالے سے اس سٹوری جو آپ مجھے بھیجیں گے سچی میں اس کو پروف اس کا پروف چیک کروں گا اس کے بعد پھر میں اس کو اپلوڈ کروں گا اور ساتھ لکھوں گا کہ یہ فلان صاحب نے ہمیں سچی سٹوری بھیجی ہے اس کا پروف ہمارے پاس سرٹیفائیڈ ہے ہمارے پاس یہ عبدالباسد صاحب کہہ رہے ہیں نائس اور نائس شکریہ صاحب آپ کا زین والا صاحب کہہ رہے ہیں بھائی انکہ کا نیکسٹ پارٹ تو جو انکہ سٹوری ہے انکہ نہیں انکہ زین بھائی انکہ نام ہے اس کا انکہ سٹوری جو ہے وہ اردو کارنر پہ انشاءاللہ آج جو ہے وہ اس کی نیکسٹ اپیسوڈز آئیں گی تو اصیف احمد صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھی سٹوری ہے ایدھر بھائی شکریہ تو اصیف بھائی آپ کا بہت بہت ندیم احمد صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نشہر و فیروز ہوں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں تو کوئی ایسا پل نہیں ہے جس سے روڈ گزرتی ہو ندیم بھائی نشہر و فیروز میں واقعی کوئی پل نہیں ہوگا لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ ایمیجنری ہوتی ہیں تو آپ سٹوریز جتنی بھی آپ نے بچپن میں پڑھی ہوں گی کسی سٹوری کا آپ کے پاس کوئی پروف ہے کہ وہ صحیح تھی یا نہیں تھی یہ واقعات ہوتے ہیں ان میں کچھ سچے بھی ہوتے ہیں واقعات میرے چینل پہ کچھ واقعات سچے بھی ہیں جن کا میں آپ کو پروف بھی دے سکتا ہوں جن پہ گزری ہے وہ بتا بھی سکتا ہوں لیکن ساری سٹوریز اریجنل یا سچی نہیں ہوتی ان میں کچھ ایمیجنری بھی ہوتی ہیں ندیم بھائی تو ایمیجنری کا مطلب ہوتا ہے تخیلاتی جو ذہن سے تخلیق کی گئی ہیں امید ہے آپ کو میرا یہ تفصیلی جواب ضرور سمجھ آیا ہوگا دیسی فوڈز کہہ رہی ہیں ککنگ بہت شکریہ آپ کا دیسی ککنگ فوڈ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے بہت اچھا میسج کیا لیکن ایک میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ سائنس بناتے ہیں ایموجیز یہ بہت زیادہ نہ بنایا کریں اس سے پھر آپ کا جو ہے نا یہ سپیم فولڈر میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ تاریخ خان صاحب کہہ رہے ہیں بکواس ان کو یہ سٹوری پسند نہیں آئی تاریخ خان بھائی آپ کا شکریہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کوشش کروں گا کہ آپ کے میار پر پورا اتروں کنگ خان صاحب کہہ رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہو جن مسلمان ہو ہو یا اندو ہو کبھی معاف نہیں کرتا مرتا ہے جی کنگ خان بھائی اگر آپ نے جن کوئی دیکھا ہے تو مجھے بتائیں اوریجنلی تو میں ضرور اس کو شیئر کروں گا یہاں پہ کہ میرے کنگ خان بھائی نے اوریجنل جن دیکھا ہے اختر حسین صاحب کہہ رہے ہیں گوڈ آپ کا شکریہ ایم کے انساری صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی سٹوری سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہورر مووی دیکھ رہا ہوں اور بھائی آپ کی آواز بہت پیاری ہے ایم کے انساری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھائی میں آپ کا شکریہ گزاروں یا رحیمو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بیوٹیفل سٹوری شکریہ بھائی آپ کا جنید خان صاحب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام ماشاءاللہ سار یہ چینل آپ کا خود کا ہوتا ہے یا کمپنی کا ہے تو جنید بھائی یہ میرے ساتھ کچھ میرے فرینڈز بھی ہیں جو اس میں پارٹیسپینٹ کچھ ہیں بھی اور کچھ پہلے بھی تھے تو لیکن یہ فیلال اس کو میں اور ایک دو دوست اور ہینڈل کر رہے ہیں تو ایک کمپنی سمجھ لیں ایچ کے سابق کہہ رہے ہیں مائی لاب مائی ہیرو شکریہ جی بہت یہ مریم فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہے بہت اچھی سٹوری ہے اور ایک حقیقت بات یہ ہے کہ اس سٹوری کی ہر امام کے گھر پرابلم ہوتی ہے مسجد کے امام کو کوئی اچھی سیلری نہیں دیتا اس لیے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی مریم صاحبہ یہ وات سہی ہے آپ کی لیکن آج کل تو مسجدوں میں خیال رکھا جاتا ہے ان کا میں یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو لوگ خیال رکھتے ہیں پہلے بات آپ کی درست ہے ایسے حالات تھے لیکن اب تو ظاہر ہے مہنگائی ہے ہر ایک کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان ہے ان کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ لوازمات چاہیے تو انشاءاللہ یہاں پہ کوشش تو ہوتی ہے کہ خیال رکھا جائے جنید قریشی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کی ویڈیو جرور سنتی ہوں اور آپ کو پسند بھی کرتی ہوں بھائی کی طرح میں تم سے بات بار پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان کے کیا حال ہیں میڈیا بہت زیادہ برے حال بتا رہا ہے ہم سے پسند کرتی ہوں تو پاکستان کو لیکن آپ ایٹیچیوٹ دکھا رہے ہو دیکھیں جنید قریشی صاحب یا صاحبہ میں ایٹیچیوٹ نہیں دکھا رہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو میسج نیچے چلے جاتے ہیں تو ان کے جواب پھر سام ٹائمز تھوڑے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو لکھ کے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ میں ہر ایک کے سوال کے جواب آسانی سے اور بول کر دے دوں تو وہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی تو نیچے میں نے جواب دیا تھا تو آپ نے کہا تھا سوری بھائی میں نے اتنا غصہ میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیا لیکن میں بہت پریشان ہوں مجھے پاکستان کا حال جانا ہے تو پاکستان میں یہ ہے لوگ گھروں میں ہے تو میرے خیال سے تو یہ ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے اللہ تعالی خیر کرے آپ دعا کیجئے یہ حسین انساری صاحب نے کہا ہے very nice شکریہ بھائی آپ کا تو یہ ام علی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی nice نہیں بالکل بچوں جیسی ہے اچھا جی بچوں جیسی ہے تو چلیں بڑوں والی بھی سٹوریز ہیں اسی چینل پہ آپ وہ دیکھ لیجئے تو چلیں بچوں کے لیے آپ نے کہا ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چلیں بچوں کے لیے تو کچھ میں نے اپلوڈ کیا ہے علی اشرف صاحب کہہ رہے ہیں very nice عاصف منصوری کہہ رہے ہیں کہ دوستو تمہاری بات جھوٹی ہے کیونکہ ٹرک ڈیزل سے نہیں بلکہ پیٹرول سے چلتا ہے عاصف منصوری صاحب اس بات کا جواب میں تفصیل سے نیچے دے چکا ہوں help why کہنے ہیں nice video بھائی بہت اچھی سٹوری اور آپ کی آواز میں سن کر تو مانو اس سٹوری کا کریکٹر ہو ایسا لگتا ہے بھائی لگتا ہے آپ کی سٹوری سن ماشاءاللہ help why بھائی بہت شکریہ آپ کا بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ بہت اچھے ہیں عابد شفی صاحب کہہ رہے ہیں بلکل حیرت انگیز اور نوکھی کہانی تھی بہت خوب بہت خوب شکریہ عابد بھائی friend دوستی کہہ رہے ہیں کہ اسلام باہر جو کچھ بھی ہے اچھا تھا کم از کم story complete ہوئی لیکن آپ کی کافی mistakes ہیں جی بلکل friend بھائی مجھے بتائیے mistakes میں ضرور ان کو recover کرنے کی کوشش کروں گا میں تو خوش ہوتا ہوں کہ میری mistake کو ہی بتائے مجھے کچھ پرانی یادیں کہہ رہے ہیں کہ very good story آپ کا شکریہ بھائی آپ کوئی time travel کی کہانی بھی سنائیں اور پرانے زمانے کی کوئی جنات کی سچی کہانیاں جی بلکل انشاءاللہ میں ہیں stories لکھی ہوئی بھی ہیں میرے پاس میں نے خود بھی لکھی ہیں کچھ ہیں لیکن دو تین channel ہینڈل کرنے پڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ سب آ رہی ہیں اب next جناب دیکھتے ہیں جو latest messages سے شروع ہوتے ہیں کمنٹ سے مجاہد احمد صاحب نے یہ emojis بنایا ہے مجاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ regular view ہیں viewer ہیں لیکن میری ایک ذہن میں بات رکھے کہ یہ emojis کم از کم تھوڑے تھوڑے بنایا کریں زیادہ نہیں اور آگے message ضرور اپنا لکھا کریں مجاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ احسان مان صاحب کہنے حیدر بھائی میں آپ کے آواز کا دیوانہ ہوں بے سوری سے انتظار کرتا ہوں سٹوری کے احسان بھائی بہت شکریہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں منٹو سنگھ صاحب کہہ رہے ہیں ہیدر بھائی نمشکار جی نمشکار کہانی اچھی ہے گوڈ سٹوری بہت شکریہ دھنیواد آپ کا مقرب علی صاحب کہہ رہے ہیں انٹریسٹنگ شکریہ مقرب بھائی عبیر زیشان صاحب بھائی کہ انہوں نے message بڑا زبردست کی ہے مجھے بڑا اچھا لگ ہے کہ یہ کون سی airline تھی اور یہ incident ہوا کب تھا actually میں جہاز پر بہت search کرتی رہتی ہوں اور دو سو سے زیادہ travel کر چکی ہوں تو اصل میں actually انہوں نے بتانا یہ تھا کہ یہ دو سو سے زیادہ travel کر چکی ہیں تو اس کے لیے message بنانا ضروری تھا تو انہوں نے کہا کہ میں دو سو سے زیادہ travel کر چکی ہوں عبیر صاحب آپ کی خوش قسمتی ہے اللہ تعالی نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے کہ آپ نے دو سو travel کی ہیں تو جہاز میں کیا یہ real story ہے تو عبیر صاحبہ یہ story لکھی ہوئی ہے M.A.Rahat ان کا نام تھا بہت بڑے بہت popular writer تھے پاکستان کے تو امید ہے آپ نے ان کا نام سنا ہوگا تو وہ پچھلے سال فوت ہو چکے ہیں تو یہ story ان کی لکھی ہوئی ہے تو اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ یہ travel جو آپ نے کہانی لکھی ہے یہ کہاں کی تھی اس کے آگے جناب شہروز شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ awesome story شکریہ بھائی آپ کا بلال مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں part two اس کا part a کی ہے بھائی یہ یہاں پر ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کی کوئی اگر اس میں misconception ہے تو میں بتا دوں کہ وہ جو اس میں آدمی کی death ہوتی ہے وہ ایک جو لوگ اس کی لاش آدمی کی جن کو ملتی ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خوف کا انصر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آدمی بھی ساتھ ہی مر گیا مطلب اس آدمی کو بھی تھوڑا سا انہوں نے اس لڑکی نے جو اس کی بیوی ہوتی ہے تو اس آدمی کو بھی ساتھ ہی مار ڈالتی ہے ان کی نظروں میں حالانکہ وہ ریالی مرا نہیں ہوتا تو یہ ایک قسم کا خوف create کیا جاتا ہے ایک stories میں ایک imaginary جس کو کہتے ہیں خوف ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ذہن کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو مہک راجبوت صاحب کہہ رہی ہے nice story سر بہت خوب آپ کا بہت بہت شکریہ عائشہ زبیر صاحب کہہ رہی ہے nice story but why incomplete یہ بھی incomplete نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ stories کے بارے میں بھی آگو ہے کلیر کر دوں کوئی ہے کہ واقعی اس گھر میں جنات تھے اور وہ جنات جو چار وہ کہہ رہے تھے وہ چار بھی نہیں تھے شاید ان سے بھی زیادہ تھے تو وہ جو عامل صاحب تھے وہ ان جنات کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اس لیے پھر ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے اور پھر وہ جنات دوبارہ وہاں پہ قابض ہو گئے اور وہ جو ٹویشن پڑھانے والا تھا اس کو وہ گھر چھوڑنا پڑا وہ اس کو انہوں نے لاسٹ وارننگ دی اور وہ چھوڑ گیا بس کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر کہانی کو میں ایکسٹینڈ کرتا تو پھر آگے کہانی مزید آگے چلتی وہ پھر لمبی ہو جاتی لیکن بس یہی ہے کہ وہ جنات لڑکے کو انہوں نے وارننگ دی اور پھر وہ وہاں سے نکل آیا ورندر پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں گوڈ سٹوری جناب بہت شکریہ توڑا جناب میں بہت تسی پائیوں میرے دیسی فوڈ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ویری نائی سٹوری بیٹیول سٹوری I love it ویل دن سوپر سے بھی اوپر ورک سیٹس آف ویٹ فور مور سٹوریز تینکیو فور ہارڈ ورک اینڈ فور شیئرنگ بہت بہت شکریہ میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے بہت شکریہ دیسی فوڈ صاحبہ یہ جو ہے نا یہ کم بنایا کریں یہ تھوڑے بنایا کریں تو صدف نومان صاحبہ کہنی ہے ضمیر کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے انوکہ مریض پر انو نے کمینٹ کیا شکریہ صدف نومان صاحبہ آپ کا بہت شکریہ نیچے آپ نے لکھا ہے اللہ جواب اللہ آپ کو حمد دے اور علم میں اضافہ کرے آمین شکریہ بہت بہت شکریہ صدف صاحب آپ کا گلوریا بسکو صاحبہ کہہ رہی ہیں بہت بہت شکریہ گلوریا بسکو آپ کا نام جو ہے ظاہر کر رہا ہے کہ آپ یا فارنر ہیں یا آپ نے یہ نام چوز کیا ہوا ہے تو برحال اچھا نام ہے آپ کا مہک راچبوت صاحب کہہ رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ فنٹیٹسک سٹوری سر نائس شکریہ آپ کا بہت بہت سکندر ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں نائس بھائی جان سکندر بھائی میں بہت شکر گزار ہوں سکندر میرے بہت اچھے دوست کا نام ہے تو یہ ایموجیز تھوڑی بنایا کہ نہیں بہت زیادہ نہ بنایا کہ نہیں کیونکہ یہ اگر زیادہ منائیں گے تو یہ یہاں پہ چلا جائے گا مجھے نظر نہیں آئے گا صدف صاحبہ کہنیے کی پیٹ اپ مسٹر ہیدر فور دو ایفرنیٹس اینڈ ہارڈ ورکنگ شکریہ صدف صاحبہ آپ کا اور اس کے بعد پھر ان کا میسیج ہے بہت زبدر سٹوری تھی ایمیزنگ تو اس کے بعد رزوان قریشی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی آج کل آپ کی کہانیاں خوفناک نہیں ہوتی رزوان صاحب تھوڑا سانہ تھوڑا ٹیسٹ چینج بھی کرنا چاہیے جو لوگ روز دال کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی دن گوشت ہو جو روز گوشت کھاتے ہیں وہ کسی دن کہتے ہیں کہ بریانی ہو تو اس لئے روز تھوڑی تھوڑی ٹیسٹ چینج کر کے کھاتے رہی نا کھانا تو مزہ ہوتا ہے اسی طرح سٹوریز کبھی تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے لیکن میں زیادہ جو ہرر سٹوریز پر ہی فوکس کرتا ہوں اور رزوان بھئی انشاءاللہ ہرر سٹوریز زیادہ آئیں گی زینب عزیز صاحبہ کہنی ہے واؤ آل لائکڈ شکریہ جی عاصف خان صاحب کہنی ہے وین ویل جو بی کومنگ لائیو انشاءاللہ آج نہیں تو کل تک انشاءاللہ ضرورہ جاؤں گا گریٹ سٹوری کہنی ہے مونہ فیصل صاحبہ کہنی ہے نائس بہت مزدہ بردست سٹوری تھی شکریہ آپ کا مسکان بنتل صاحب کہنی ہے بھائی میں آپ کے میرا موبائل چوری ہو گیا اوہوہ مسکان بھائی آپ کا موبائل کس طرح چوری ہو گیا کیونکہ آج کل تھا لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے اور پھر آپ کا موبائل کہا چوری ہو گیا کیوں چوری ہو گیا کیسے چوری ہو گیا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن دوست کے موبائل سے میسج کر رہا ہوں آپ کا بہت شکریہ تینکیو آئی ام انور کمال فرام ممبئی ممبئی کے لوگ ویسی بڑے نائس ہیں بہت شکریہ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزاروں وقاس سوہل صاحب کہنے ہیں ویری نائس گوڈ سٹوری تحریم فاطمہ صاحبہ کہنے ہیں شکریہ وقاس بھائی تحریم فاطمہ صاحبہ کہنے ہیں نائس سٹوری ماشاء اللہ تحریم صاحبہ گجرم والا سے شکریہ جی آپ کا اسماعیل جبی اللہ اسماعیل زبی اللہ ہر بار کی طرح یہ کہانی بھی بہت اچھی تھی شکریہ صاحبہ آپ کا طبسم خان صاحبہ میں آپ کا بہت دھنیواد کرتا ہوں یہ میرے اردو کارنر کے چینل کے وقت سے کمنٹ کر رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں چینل کو اور میرے ساتھ ہیں بہت شکریہ طبسم صاحبہ آپ کا بہت بہت اتر دائیک بہت اور ان کا میسج مجھے پورا پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ پیور ہندی میں لکھتی ہیں بہت بہت اتر دائیک بہت بہت بڑیا بدھیان گوڈ نائس آپ کے آواز بہت اچھی ہے بہت اچھے انداز میں سٹوریز بولتے ہیں کہ بندے کو ایک ایک شبد آرام سے سمجھ میں آتا ہے دھنے واد اتنی اچھی اچھی سٹوریز ہمیں سنننے کے لئے شکریہ آپ کا بہت بہت سید سلمان صاحب کہہ رہے ہیں فل سٹوری بولو سر سید سلمان بھائی آپ تھوڑا سا سٹوری کو سمجھئے کہ جنات دوبارہ قابض ہوگے اور وہ وہاں سے دم دبا کے بھاگا بس یہی سٹوری ہے طبسم خان صاحب دوبارہ میسج اس پہ آرہا ہے ایک دوسری سٹوری پہ او گاڈ ویری ویری نائس ویسے سننے سے پہلے میں آپ کی سٹوریز کو لائک کر دیتی ہوں مجھے آپ کی ہر سٹوریز اچھی لگتی ہے شکریہ آپ کا فنی انٹرٹینمنٹ کہنے سر آگے کی کہانی آگے نہیں ہے آئیشہ راشد صاحبہ لائک یور چینل شکریہ آئیشہ صاحبہ گوڈ سٹوری سر کی پیٹا بہت شکریہ آپ کا ریتو شریواستو کہہ رہی ہیں آسم سٹوریز حیدر صاحب ریتو جی بہت شکریہ آپ کا اور ایک سٹوری تھی جس پہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ سٹوری تھی جو کل پرسوں میں نے اپلوڈ کی ہے تو جس میں کوئی ویدر کے بارے میں تھا کہ ویدر جو ہے وہ اس کے بارے میں میں آپ کو جواب آگے دیتا ہوں فاہد صاحب کہہ رہے ہیں خوبصورت آوات شکریہ فاہد بھائی آپ کا تو بسم خان صاحبہ نے پھر میسج کیا ہے اتی 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 کا مطلب مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ بتائیے اتی 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 کا مطلب تو پتہ ہے بہت اتی کا مطلب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر کے یہاں اس میسج میں بتائیے علیزہ آر صاحبہ کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ شکریہ آپ کا مرزا صاحب شکریہ اور اس کے بعد فن یٹ سین کہہ رہے ہیں بھائی اس کا اور بھی پارٹس ہیں کیا نہیں سر اس کا یہی پارٹ تھے کوسر قریشی صاحب کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ ورنہ آگے بس ورنہ پہ ختم ہو جاتی ہے جی کہانی کوسر صاحبہ فرق صاحب کہہ رہے ہیں نائس سٹوری فرق بھائی بہت شکریہ بہت مہروانی آپ کی شمس بھائی نے کہا ہے نائس بھائی بہت شکریہ آپ کا کاشف بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی اور یہ کاری وجہ سین صاحب کہہ رہے ہیں ایدر بھائی کہانی لا جواب تھی مگر بہترین ڈالا کہ اس پوری کہانی کا مجھے یہ لگا کہ ساتھ والے قبرستان کا گورکن بھی میرا دوست ہے بولو تو تیری قبر خدوا دو جی جی بالکل یہ ایسے ہی تھا علی علی کہہ رہے ہیں پلیز اپنی اردو کا تلفز درست کیجئے تو علی بھائی اردو تو میں نے سیکھی تھی لیکن واقعی آپ کی بات درست ہے کہ میرے اردو کے تلفز کچھ اچھے نہیں ہیں تو میں اس کی آپ سے مافیہ لی بھائی چاہتا ہوں تو اگر مجھے گائیڈ لائن کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے رابطہ کروں گا مجھے اپنا رابطہ نمبر دیجئے اچھا اس کے بعد زورہ بیپ صاحبہ کہنی ہے لائیو کب آئیں گے انشاءاللہ آج کل میں ہی ضرور ہوں گا کچھ سٹوریز آپ کے لیے بنا رہا ہوں اس لیے لائیو آنے کا ٹائم نہیں ملا بیک ٹو بیک سٹوریز بہت خوب حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا جسٹ آشیز سجیشن مائنڈ نہیں کیجئے گا نہیں نہیں مائنڈ نہیں مکر تھا ایم کے انساری صاحب کہنے شک نام کا کیڑا جب دماغ میں بس جاتا ہے تو ہر چیز ویسے ہی لگتی ہے جیسے کہ آپ اور ہم سوچتے ہیں بلکل صحیح آپ نے انساری بھائی کہا ہے انوکہ مریض پہ انہوں نے کمنٹ کیا ہے شام تبریز صاحب نے کہا ہے کچھ یہ ہے اور اس کے بعد نشات صاحب آپ کا بہت شکریہ گوڈ ماشاءاللہ علی محمد صاحب کہنے بھائی اردو کارنر کو بھی اپ ڈیٹ کرو آج ہوگا انشاءاللہ آزم خان صاحب کہنے ایدر بھائی نیکسٹ لائیو سیشن انشاءاللہ آج کل میں یہ یو اے والاگر آگئی ہیں گلناس بانہ صاحب آپ بہت اچھی نائس لیڈی ہیں تو آپ کا بہت شکریہ جی آپ نے لکھا اچھی سٹوری ہے تیہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ بھی بہت اچھے میسج کرتی ہیں اور بہت فین ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جبران علی صاحب کہنے ہماری نائس بھائی جان بہت شکریہ آپ کا کہتے ہیں کہ لڑکے نامی لڑکے پر سٹوری بنائیے اچھا جی یہ تھوڑا میسج کلیر کیجئے نامی لڑکا کون سا تو یہ عمران بھائی کا میسج ہے بہت شکریہ نائس فائزہ ناز صاحب آپ کا شکریہ love your channel and vice from پشاور حسین علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور محمد اسلام صاحب نائس روحی پروین صاحب ہندوستان سے بہت بہت شکریہ آپ کا اردو اکیڈمی پیارا نام ہے شکریہ جوتی یہ ان کی تعریف کریں جوتی تیواری صاحبہ نے کچھ میسج کی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ جوتی صاحبہ آپ بھی بڑے اچھے سپورٹیو میسج کرتی ہیں آپ کا بہت شکریہ دھنیواد آپ کا مقصید شاہ صاحب آپ کا نام بڑا مشکل ہے مقصید شاہ صاحب میں انشاءاللہ جناب ضرور آپ سے آپ کا میسج یوز کروں گا آپ کا سوری آپ کا نام یوز کروں گا سٹوریوں میں آپ گھب رہیے گا نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ محمد ساجد محمد ساجد کہہ رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ساجد بھائی فاطمہ نائد صاحبہ اسلام علیکم والیکم اسلام فاطمہ صاحبہ کیسے ہیں کہانی کلپ کہہ رہے ہیں فرسٹ بیو ویڈ بگ لائکس بہت شکریہ کہانی کلپ آپ کا اور ان کا چینل بھی دیکھئے جی کہانی کلپ یہ بھی کہانی ہم اپلوڈ کرتے ہیں مہین خان انڈیا اسلام علیکم بھائی انکہ سٹوریز کا باقی اپیسوڈ کریں آئم ویٹنگ انشاءالا آج سر ہوں گی نگینہ بانور صاحبہ کہنی ہے نائی سٹوری شمائلہ خان صاحبہ نے کہا ہے گود آپ کا شکریہ انٹرٹینمنٹ ریلیکس ڈارک گیمنگ آپ کا شکریہ انکہ کے اگلے پارٹ آ جائیں گے منٹو سنگھ صاحب شکریہ ریحان مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہو ریحان بھائی آپ کیسے ہیں اور اس کے بعد ریلکولر کہہ رہے ہیں ہیدر بھائی صاحب تو آپ کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی لائک کر دیتے ہیں بہت بہت شکریہ ریلکولر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم انہوں نے لکھا ہے والیکم اسلام بینش اسلم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی بینش صاحبہ اور رام کرن کیشف صاحب کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو بھائی کیسے ہیں آپ محمد عارف صاحب نے نائس لکھا ہے اور اچھا جی یہ اس کے بعد کچھ پرانے میسجز ہیں تو میں سواتین واسنک صاحبہ ویلی نائس سٹوری شکریہ جی الحمدللہ چینل بہت شکریہ اور اس کے بعد انور شاہ صاحب بہت شکریہ آصف خان صاحب آئی ایم سوری آئی واس ریلی آسٹریلی یہاں پہ آگیا جی بطول ممتاز صاحبہ شکریہ راجو جوتش صاحب آپ کا شکریہ سر بہت بہت شکریہ لولی سٹوری طلت نمید صاحب ویڈیو کا تھم نیل دے کر لگا نو اچھا جی علی دادہ صاحب اچھا جون کا سمجھ آیا ہاں جی یہ باقی کچھ میسج پرانے ہیں میں نے ان کے جواب دیئے مہین شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ویری سیڈ کا شکریہ آپ کا مہین بھائی علی رضا صاحب نے کہا ہے جناب 24 جون کو اتنی سردی کہاں ہوتی ہے یہ سوال ہے جی اس کا جواب میں تفصیل سے دینا چاہوں گا جناب 24 جون جون کا جب مہینہ مئی اور جون کا مہینہ ہندوستان اور پاکستان میں گرمی کا موسم ہوتا ہے بلکل یہ ساری دنیا جانتی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں گرمی کا مہینہ نہیں ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ یہ جون اور مئی کا مہینہ ہے یہ ہمارا سمر سیزن ہوتا ہے لیکن یہی جون اور مئی جو ہے یہ دنیا میں ایک جگہ پہ یہ سردی کا سیزن بھی ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ جب وہاں پہ ہمارے ہاں سردی ہوتی ہے تو وہاں پہ گرمی ہوتی ہے دسمبر اور جنوری میں جب ہمارے ہاں سردی ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس وقت آسٹریلیا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جب ہمارے ہاں جون اور یہ مئی کا مہینہ آتا ہے اور جب ہمارے ہاں گرمی ہوتی ہے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ زمین کے نیچے والے کارنر پہ ہے نیچے کی طرف ہے وہ اس لیے اس کا رخ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارے سمر اور ونٹر میں اور ہمارے آپوزٹ ہے وہ یہ آپ گوگل پہ جا کے چیک کر لیجئے اور یہ اسٹریلیا کی کہانی ہے اس کے بعد نیچے بہت سارے دوستوں نے اسی کے بارے میں میسج کی ہے تو یہ فہد ریحان صاحب یسین خان صاحب شکریہ آپ کا زورہ بیب صاحبہ I love your story شکریہ فہد ریحان صاحب کوئی رہا تو نہیں گیا میسج گنجا راج بھر صاحب سوپر ہٹ بہت شکریہ سر اسمہ شیخ صاحبہ like story بہت شکریہ جی آپ کا اور یہ سانیہ انجم صاحب very nice story with a wonderful انداز بہت شکریہ سمہ شیخ صاحبہ عجیب کہانیاں مت سنایا کریں ہاں جی یہ ان کا جواب دینا ضروری ہے آف حیدر بھائی اللہ کا واسطہ ہے آپ کو ایسی عجیب یہ اجائن لکھ دی عجیب کرنا کا مت سنائے کریں نہ کوئی سر نہ پیر ایک فینٹسی سٹوریز اپنے سٹینڈرز خراب مت کریں اچھی مورل سٹوریز لائے کریں اچھا جی اچھی مورل سٹوریز لائے کروں تو یہ پھر سٹوریز جتنا میں نے کام کیا ہے جتنے میں نے گھنٹے لگائے ہیں یہ تو ضائع ہوگے پھر میرے چلیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اچھی سٹوریز میں آپ کی بات کا برا نہیں مانا میں نے تو اب میں دوبارہ سے ان کو ساری سٹوریز کو دیکھوں گا یہ جتنی بھی سٹوریز ہیں کہ ان میں کوئی مورل سٹوری بھی ہے یا سارا ویسے ہی میں نے جو ہے وہ فالتوں میں ٹائم ضائع کیا اچھا یہ یاسمین صاحبہ نیچے ہس رہی ہیں یاسمین نصر صاحبہ سمیرہ صاحبہ نے کہا ہے کہ کیا میں نے کوئی جوک سنایا ہے یہ ان پہ ہس رہی ہیں کہ کیا میں نے کوئی جوک سنایا جو آپ ہس رہی ہیں ویسے یاسمین نصر صاحبہ یہاں پہ آپ کو کمنٹ کرنا چاہیے تھا بجائے ہسنے کے کہ اس چینل پہ کچھ مورل سٹوریز بھی آئی ہیں اگر آپ وہ پڑھ لیں تو تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے تھا مورلی بہرحال شکریہ آپ کا نشات صاحبہ کہنی ہے آسم شکریہ آپ کا منٹو سنگھ صاحب کہنی ہے بھائی کہانی ہے ویری گوڈ سر شکریہ حیدر بھائی نمشکار جی نمشکار آپ کا بہت شکریہ نشات صاحبہ کہنی ہے سو نائس اینڈ ڈیفرنٹ شکریہ سید اتی الرزا کہنی ہے چوبیس جون میں سردی جی سر اسٹریلیا میں سردی ہوتی ہے بھائی جن شاہد احمد صاحب کہنی ہے ویری نائس بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت سٹوری ہے شکریہ مجاہد احمد صاحب کہنی ہے ان کا فور اپیسوڈ انشاءاللہ کمینگ ٹوڈے جناب مجاہد بھائی پریشان نہیں ہونا فاطمہ صاحبہ کہنی ہے اسلام علیکم و علیکم سلام شکریہ جوتی تیواری صاحبہ آپ کا شکریہ سچ یہ سٹوری ریلی ہارٹ ٹرچنگ ہے شکریہ شہزاد خان صاحب شکریہ سائما کے صاحب ویری نائس ایک سٹوری آپ روز ڈالا کریے شکریہ انشاءاللہ ضرور ڈالیں گا اردن ناول صاحب شکریہ آپ کا انٹریسٹنگ سٹوری مرزا ساجد بھائی شکریہ کنگ برڈز کہہ رہے ہیں زبردست شکریہ ساگر فراز حیدر بھائی شکریہ آپ کا تیوار خان صاحبہ شکریہ اور یہ نیچے میں نے کافی میسجز کے جواب دے دیئے ہیں تو سلمان پروڈکشن بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ بڑے اچھے مارے دوست ہیں تو میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو سائنز ہیں یہ تھوڑے سے تھوڑے بنایا کریں کیونکہ آپ کے میسجز بھی میں نے سپیم فولڈر میں دیکھے ہیں تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے دوستوں کے فولڈر ادھر سپیم فولڈر میں جائیں جتنے آپ یہ کم بنائیں گے نا اتنا میسج جلدی ادھر آتا ہے مونا فیصل صاحبہ کہنی ہے نیلسن زندہ کیسے ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آیا نیلسن زندہ ہی تھا وہ مرائی تھے نہیں تھا بس یہی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں جون میں سردی نہیں ہوتی ہے ریتو شریف واسٹو کہہ رہی ہیں میں اس بات کا جواب اوپر دے چکا ہوں کہ آسٹریلیا میں جو سردی ہے وہ جون میں ہوتی ہے مئی جون میں آسٹریلیا میں سردی ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پہ پروف بھی دے دیتا ہوں آپ گوگل ڈاٹ کام کھولیے یہاں پہ لکھئے آسٹریلیا ویدر آسٹریلیا ویدر لکھئے ان جون اچھا جی یہاں پہ دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دا منت آف جون دا ایوریج ڈے ٹائم ٹیمٹریچر آر جنرلی آراؤنڈ فورٹین ڈگری سینٹیگری ان دا سیٹی وائل دا ایوریج ہائی ٹیمٹریچر کین ریچ ایٹین ڈگری یعنی کہ سردیوں میں چودہ سے اٹھارہ ہوتا ہے وہاں کا درجہ رہا ٹھیک ہے اس طرح پھر جو سمر اور جو جو ہے نا وہ اپنا وینٹر وہ ہمارے اپوزٹ ہیں وہاں پہ تو آپ اس کو ضرور گوگل کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا یہ شاید بہت سے دوستوں کو اس بات کا پتا نہیں ہے یہ سٹوری جو ہے وہ نیلسن اور کرسٹی کی ہے تو وہ آسٹریلیا کی سٹوری لکھے ہوئی ہے آسٹریلیا میں لکھے ہوئی ہے سٹوری یعنی کہ وہاں کے انوائرمنٹ کی تو وہاں کا موسم جو ہے وہ کنسیڈر ہو رہا تھا اچھا پھر آگے یہی جواب ہے یہ انٹر سرویسز آپ کا بہت شکریہ بھائی فہد جی تو یہ امن صاحب یہ باقی سب میسج کے وریشان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امن صاحب آپ کا شکریہ تو باقی یہ سب کے آگے میں جواب دے چکا ہوں اس پہ جو پیچھلی سٹوریز ہیں وہ آ جاتی ہیں روحان علی صاحب یار اینڈنگ تو بتائیں روحان بھائی اینڈنگ یہی ہے کہ وہ مرے ہی نہیں تھا تو وہ مطلب ان کی نظروں کا دھوکہ تھا تو نائی سٹوری تھاکر صاحب کہہ رہے ہیں نائی سٹوری تاہا صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شکریہ راجو پتھان صاحب بہت شکریہ راجو پتھان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ شمائلہ خان صاحب شکریہ وحیدہ خان صاحب آپ کا شکریہ شمس خان صاحب امن سرور صاحب فہد صاحب شکریہ آپ کا مقصید شاہ صاحب کا شکریہ باقی یہ پرانے میسج آتا ہے حسین علی صاحب پشاور سے بہت شکریہ آپ کا بھائی اور یہ پھر باقی اس سے بعد نئی سٹوریز جو پہلے لکھی تھی وہ ان کے میسجز آ جاتے ہیں تو یہ سب پنک فیری ونڈر شکریہ آپ کا کوسر قریشی صاحب آپ کا شکریہ تو یہ جو سارے آپ کے کمنٹس تھے ان کے جواب میں نے ڈیٹیل سے اور ہر ایک میسج پڑھ کے میں نے دیئے ہیں اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں تو سٹوریز دیکھتے رہی ہیں ان میں یہ سٹوریز ہوتی ہیں ان میں کچھ امیجنری بھی ہوتی ہیں کچھ ریل واقعات ریل انسیڈنٹ سے بھی لی جاتی ہیں تو ضرور آپ تنقید کیجئے آپ ضرور کرٹیسائز کیجئے لیکن لفظوں کا چناؤں اچھا رکھیے وہ مجھے بھی اچھا لگے گا اور مجھ میں جو کمی ہوگی اگر آپ اسے بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ